اچھا سابقی آپ ڈیفنیشن کیا کرتے ہیں کہ اس میں غامدی صاحبی تھوڑا سا علیہ السنت سے اختلاف کرتے ہیں آپ کیا ڈیفنیشن کیا کہتے ہیں وہ بھی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں نا کہ یعنی آر شخص جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا تو اس طرح برابر نہ کر دو اور ٹھیک ہی ویسے غامدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ سے تو مسئیبت کھڑی ہو جائے گی کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں منکرین زکاة ارتداد کا شکار ہوئے ہیں وہ لوگ وہی تھے فتح مکہ پہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتد کون ہوتا ہے جس نے پہلے ایمان لیا ہے لائے ہو انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اصحابی اصحابی میرے عوضہ کوسر پہ اصحاب لائے جائیں گے میں کہوں گا میرے صحاب ہیں مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی پھٹکارو دورز کر دو انہوں نے میرا دین بدل دیا اور دوسرے طریق میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جو عبدِ صالح عیسیٰ بن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں مجود تھا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گواہ تھا یہ تیرے بندے ہیں چاہیے انہیں معاف کر دے چاہیے انہیں عذاب دے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہیں یہ میرا ہاتھ میں صحیح مسلم ہے سنے درہ بات یہ صحیح مسلم کی جل نمبر ایک ہے کتاب التحارت ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر باپ قائم کیا ہے باب و استحباب اطالت الغررت والتحجیل فی الوضوح اس کے تحت حدیث نمبر ہے چار سو بانوے طویل حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں امت کو پہچاننے کے حوالے سے سوال کیا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچاننے لیں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں بھائی جان میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُوا مَنْ لَمْ يَا تِبَادُ مِنْ اُمَّتِكَا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک آئے ہی نہیں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتلاو کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے ہوں سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر لے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارس کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جس وقت میرے حوث پر آئے گی میری امت جس وقت میرے حوث پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے اور میں ان کے استقبال کے لئے پہلے سے حوث پر موجود رہوں گا اور سنوں بعض لوگ میرے حوث سے اس طرح دور کر دیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اٹھ دور کر دیا جاتا ہے میں انہیں آواز دوں گا ادھر آؤ پھر کہا جائے گا انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا پھر میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ سمجھے ہیں کچھ بات کو ہے نہیں سنو در آبات کو اللہ کے رسول آپ کیسے پیچھائیں گے اپنی امت کے ان لوگوں کو جو بھی تک آئے نہیں جو بھی تک اور مردہ جی کہہ رہے ہیں کہ منکرین زکاة ارتداد کے شکار ہوئے وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتد کون ہوتا ہے جس نے پہلے ایمان لے آیا ہو انہی کے بارے میں بخاری مسلم معدی سے اصحابی اصحابی میرے حضر کوسر پہ اصحاب لائے جائیں گے وہ میرے صحابہ ہیں وہ میرے صحابہ ہیں مجھے بتا جائے گا آپ کی وفاق کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تعداد فرمائیں گے میں کہوں گا سوکن سوکن لمن غیر آبادی یہ میرے صحابہ ہیں میرے ذاتین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا یہ میرے جبکہ روایت کے اندر مسلم میں الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے تو اگر یہ مرتدین یہ مانین زکاة یہ منکرین زکاة تھے تو صحابہ یہ بات کہتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں صحابہ اگر یہ حدیث ان کے بارے میں تھی اچھو لو بالفرض یہ صحابہ کے حوالے سے ہوتی وہ صحابہی کے حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال کے اندر وجہ بتاتے ہیں پہلے تو مثال دیتے ہیں پہلے تو مثال بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کی گھوڑے جو سفید پیشانی سفید ٹنگ والے کالے گھوڑوں کے ساتھ مل جائیں تو کیا اپنے وہ گھوڑوں کو پیشان نہیں پائے گا پھر بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر عثمان کا حلیہ بھول جاؤں گا میں مغرہ بن شعبہ کا حلیہ بھول جاؤں گا میں عمر بن آس کا حلیہ بھول جاؤں گا میں ابو موسیٰ شریع کا حلیہ بھول جاؤں گا میں ماویہ کا حلیہ بھول جاؤں گا ماویہ کا ابو سفیان کا اندازہ کریں کس طریقے سے یہ آدمی لوگوں کو چھونا لگواتا ہے اور کس طریقے سے لوگ اس سے چھونا لگواتا ہے یہ دھوکہ دیتا ہے لوگ اس کے دھوکے مات اور اس میں الفاظیں کہ انہیں میرے حوش سے دور کر دیا جائے گا فَيُقَالْ اِنَّهُمْ قَدْ بَدْدَلُوا بَادَكَ قَدْ بَدْدَلُوا بَادَكَ قَدْ بَدْدَلُوا بَادَكَ کہ انہم قَدْدَلُوا دیکھو میں بار بار عربی الفاظ پڑھ کے بتا رہا ہوں بدلو دینو دینوک نہیں ہے بدلو دینوک نہیں ہے الفاظیں بدلو بَادَكَ انہوں نے آپ کے بعد کیا کر دیا تھا بدل دیا تھا آپ چیمپئنز اٹھیں گے تو بدلنے سے مراد کیا ہے نہیں مراد آپ نہیں ڈال سکتے کیونکہ آپ کا بابا شروع میں کہہ کیا چھوکا ہے میں اللہ اور اس کے رسول اور بزرگوں کا فہم بیان کروں ہوں نہ تمہارے بابا کا نہ تمہارا فہم چلے گا یہ سمجھ رہے ہیں بات کوئی نہیں تمہاری اوقات کیا ہے کہ تمہارے فہم ہم سنیں گے سنو ذرا بات جو حدیث کے الفاظ میں وہ بات کرو اور حدیث کے الفاظ کہیں انہوں قد بدلوا بَادَكَ جس کا ترجمہ مرزا جی مرزا جی نے چک کیا ہے سنو ذرا بات انہوں نے میرا دین بدل دیا انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اصحابی اصحابی میرے عوضے کوسر پر اصحاب لائے جائیں گے میں کہوں گا میرے صحاب ہیں وہ جب بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا میں کہوں گا سوکن سوکن انہیں مجھ سے دور کر دو کہ انہوں نے میرا دین ہم تو مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے تو ہم تو مرزا جی کی تھوڑی ماں آت دیکھیں کہتے ہیں ادھر تو دیکھ لو جانے من یہاں تو کرو نظریں تو تھوڑا سخت مو کر لو تھوڑے سخت الفاظ کہتے ہیں مرزا جی کے مقلدین کہتے ہیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں دیکھو یہ کر رہے ہیں دیکھو بتتمیزیں دیکھو انداز ایسا ہے سنو ترہ بات کو ہم تو پیار سے ہی بتایا جانے من ہی بول دیتے ہیں شاید اس سے ہی راضی ہو جائیں سنو ہم کہتے ہیں ادھر دیکھو دین بدل دیا تھا بدل دیا روایت صحیح ہے ہوا تھا ایسا پھر یہ جو تمہارے آتوں میں یہ کیا ہے کیا قوم ہے یار سمجھ سے بالاتر ہے کیا قوم ہے اور بھائی تو پھر یہ تمہارے میرے آتوں میں جو یہ کتابیں یہ کیا ہیں آہ سمجھو یہی تو راضیت کا تریاک ہے یہی تو وہ جال ہے کہ جو ڈال کے لوگوں کو بے دین بنایا جاتا ہے دین بدل دیا تھا ہاں تب بڑے راضی اسی لئے تو یہ عقیدہ رکھتے ہوا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے عادیث میں رد و بدل ہو گئی ہے بڑے راضی اسی لئے تو یہ عقیدہ رکھتے ہوا ہے اور یار سمجھو ذرا بات کو بات کو سمجھو دین بدل دیا تھا دین بدل دیا مردان جو تُو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے وہ کیا ہے دین ہے قرآن و عدیث ہے وہ تو بدل گیا بقول تیرے تُو رہے تیرہ کیا بترجمہ حدیث کے لباس کیا ہیں ڈال مفہوم گسڑ مفہوم مفہوم کھیلو حدیث میں نہیں ہے تم نے گسڑا اور بے شرم اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آج تم سے کھڑا ہو کر کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے بدل دیا تھا دین پھر مجھو مسلمان کیوں بنا رہا ہے اس بدلے ہوئے دین پہ تم کہتو یہودوں نے سارے کی کتابوں میں رد و بدل ہوا تو تم تو تمہارے اپنے دین میں رد و بدل اپنے مو سے بتا رہا سنیں کہتے ہیں اور دوسرے طریق میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جب سال عیسی بن مریم کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گباتا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گبار تھا یہ تیرے بند ہیں انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے تو یہ بھی تو تھا یہ بھی تو تھا وہ طریق پڑھ کے سنا سکتا ہے تمہارا بابا ہے یہ مرزا وہ طریق پڑھ کے سنا سکتا ہے یہ کیوں نہیں سنا ہے جس نے وعدہ کر دیا کہ یہ صحابہ اکرام یہ نصحابہ اکرام نہیں تھا اندر لکر رابزا تُو پہ کتے ہیں اندر لکھ اندر لکھ زندگی اللہ دیو تَبیر روا جب لنست اندر لکھ اندر لکھ شکریہ سکتا ہے اندر لکھ